فکشن رائٹورز گلڈ ایک سفر ایک تاریخ قسط چھبیس تحریر محمد سلیم سالک آواز ناصر زمیر تقنیقی معاونین زبیر قریشی میم دانش احتمام کشمی ٹریجر محفل افسانہ کے آخر پر ناصر زمیر نے صاحب صدر سے مخاطب ہو کر اجتدا کی کہ وہ اپنے صدارتی تقریر سے نوازے خالد حسین صاحب نے مائک سبالتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا انہوں نے اطراف کیا کہ میں ہندو پاک کی بڑی بڑی نشستوں میں شریک ہوا ہوں لیکن آج فکشن رائٹورز گلڈ کی افتتاحی نشست کی صدارت کرتے ہوئے دلی مسارت ہو رہی ہے آپ یقین کریں جب برکردار سلیم سالک نے نشست کے متعلق کہا تو میں نے ایک شرط پر آنے کی حامی بری کہ میں شاید پوری نشست میں آپ کا ساتھ نہ دے سکوں گا کیونکہ ایک دعوت کی سلسلے میں کشمیر آیا ہوں نشست کی نویت دیکھ کر میں نے شادی کی دعوت کے بجائے فکشن رائٹورز گلڈ کی محفل کو ترجی دی کہ سنتے ہی حال میں تالیاں بجنے لگی نشست شروع ہونے سے پہلے ایک برکردار نے میرے افسانہ لکیر کے متعلق استفسار کیا تھا جس پر پہاڑی زبان کی پہلی فلم شودت کی ہدایت کاری میں بنی ہے اصل واقع یوں ہے کہ میں سات اپریل دوہزار پانچ کو سرینگر سے مظفرہ بعد جانے والے پہلے کافلے میں شامل ہونے کے لیے رکھتے سفر باندھ رہا تھا کہ اچانک ایک بزرگ شخص نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا کہ میرا نام سجاول چودری ہے میں تحصیل باغ پنچ کا رہنے والا ہوں میرا گاؤں بھوٹ بھائیاں کے پاس تھا ملک کی تقسیم اور پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی مجھ پر دکھوں اور مسیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا گم کے نشتروں نے میرا سینہ چھلنی کر دیا دل کے زخموں نے بہت تڑپایا مگر میں کچھ نہ کر سکا اور وقت کے ہاتھوں بے بس ہو گیا یہ کہہ کر وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگا سجاول کی حقیقی کہانی کو میں نے لکیر کا نام دے کر لکھا اصل میں یہ پوری کہانی سجاول اور سابری کے عشق پر مبنی ہے دونوں سماج سے بھاگ کر شادی کرتے ہیں کئی سالوں بعد سابری کو پتا چلتا ہے کہ اس کا باپ بیٹی کی جدائی میں فوت ہو گیا ہے اور ماں دیوانا وار سڑکوں پر پھرتی ہے تب ہی وہ اپنے بچوں کو سجاول کو سونپتے ہوئے اپنی ماں سے ملنے کے لیے آبائی گاؤں چلی جاتی ہے اور اسی عرصہ میں سانیہ تقسیم رونما ہوتا ہے اس طرح سجاول اپنے بچوں سمیت لکیر کے اس طرف اور سابری لکیر کے اس طرف زندگی کے ساٹھ سال جدائی میں گزارتے ہیں قریباً چھ دہائی بعد جب کہانی کے راوی کو لکیر کے اس طرف جانے کا موقع ملتا ہے تو انہوں نے بڑی تگو دو کے بعد اما سابری کا پتا لگایا دونوں حکومتوں کی طرف بڑی ارچنوں سے گزرنے کے بعد دونوں کی ملاقات ممکن ہوتی ہے لیکن جب سرکار کی طرف سے دی گئی محلت ختم ہو جاتی ہے تو سجاول چیک چیک کر کہتا ہے کہ اس عمر میں اسے وہاں کون سنبھالے گا وہاں اس کا کون ہے اگر سابری یہاں رہ جائے تو سرکار کا کیا جائے گا اسی سالہ بڑیہ سے سرکار کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن مجبوراً اما سابری کو جانا پڑتا ہے اور وہ مڈ مڈ کر سجاول اور اپنے بچوں کو دیکھتی ہے کچھ فاصلہ تائے کرنے کے بعد وہ نو مینز لینڈ کے بیچ پہنچ کر سستانے لگتی ہے اور دو چار قدم چلتے ہی اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور گر جاتی ہے نزدیک آنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اما سابری نے نو مینز لینڈ کی حد پار کرنے سے پہلے ہی حقیقی سرحدوں کی طرف پرواز کرنے میں آفیت سمجھی کہانی کو فلمات وقت عالمی دانشوروں کے سامنے یہ سوال کھڑا کیا گیا ہے کہ لکیر نے زمین کو ہی نہیں بانٹا بلکہ جسموں اور روحوں کے درمیان بھی ایک دیوار حائل کر دی ہے جارے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی